السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے دوسرے تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں بڑی افسوس ناخبر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں بہت غور سے سنیں آپ نے ایک بدبخت کا نام سنا ہوگا ایک بدنام زمانہ کا نام سنا ہوگا ایک ایسا شخص جو کہ بہت ہی سخت اور بہت گرا ہوا نیچ قسم کا شخص ہے جس کا نام وسیم رزوی ہے وہ بدبخت جس نے اس سے پہلے قرآن مجید کی تحریف کے نام یعنی قرآن مجید کو بدلنے کی بات کہی تھی اور اس نے کچھ بدلنے کی کوشش بھی کی تھی بہرحال اس نے بہت کچھ کیا تھا لیکن اب جو مسلمانوں کے لیے اس نے کیا ہے اب جو مسلمانوں کے دل دکھانے کا کام اس نے کیا ہے یہ بہت ہی سخت کام دیکھی اس نے کیا اس نے کیا یہ ہے کہ اس نے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کا نام محمد ہے اور اس کے ٹائٹل پیج پر یعنی اس کی فشت پیج پر جو ہے ایک تصویر دکھائی ہے جسے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے اور اس کے سامنے اس تصویر کے سامنے ایک بغیر اور کپڑ کی عورت یعنی ایک ننگی لڑکی کے دیکھیں رذر آ رہی ہے لہذا اس کتاب کو لے کر کہ وہ اپنے رشتے کے باپ یا اپنا خاص باپ جسے وہ سمجھتا ہے یتی نرسنگانند جو کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا گستاخ ہے اس کے پاس گیا مندر میں ماتھا ٹیکا کیا کیا نہیں کیا اس نے لیکن میں ابھی آپ کو دیکھیں پوری بات بتاتا ہوں لیکن آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں مسلمانوں کے اوپر ایسی مسئیبت اور ایسی پریشانی آئی ہوئی ہے اللہ بہتا جانے اللہ بچائے ایسی پریشانیوں سے کہ ابھی ایک پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے دوسری پریشانی دیکھیں کھڑی ہو رہی ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے تروپرا تروپرا کے بعد کے دیکھیں فورا جو ہے ہریانہ کو سلگانے کی کوشش کی گئی اور اب اس بدبخت نے جو ہے مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا اگر اب بھی قوم مسلم نہیں جاگے گی تو کب جاگے گی آپ دیکھیں تو صحیح جو کام فرانس کے اندر اگر ایسے موقع پر بھی ہم سو رہے ہیں تو پھر مجھے وہ بار بار حضرت امام شافع رضی اللہ تعالیٰ ان کا وہ قول یاد آتا ہے کہ حضرت امام شافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہوں ناموں سے رسالت پر لوگ حملے کر رہے ہوں اور اس زمانے میں بھی مسلمان اپنے آپ کو سیف کریں مسلمان اپنے آپ کو کہہ دیکھیں میدان منا لے کر کہیں مسلمان اس کا دفاع نہ کریں تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ساری امت مر جائے اس سے کوئی کیا دیکھے فائدہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر زندہ رہے اور ایک بڑا سخت نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ناموں سے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر حملہ ہو رہا ہو اور امت اس کا دفاع نہ کرے تو پھر وہ انتظار کرے کہ ان کی بچیوں کو بازار میں بیچا جائے گا ان کی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی آج آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس بدبخت نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب لکھی اور اس کا نام بھی محبت رکھا اور اس کے ٹائٹل پیچ پر یعنی فشت پیچ پر اس کے کیا کیا ایک تصویر بنائی جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رائے بدبخت اور ساتھ ہی اس کے سامنے اس نے ایک ننگی ایک بغیر کپڑوں کی لڑکی کو سامنے کھڑا کر دیا اللہ اکبر سارے مسلمانوں کی دلوں کو دکھ پہنچا ہے ہم تو دیکھیں سب سے پہلے اپنی حکومت ہند سے اور ساتھ ہی اتر پردیش کی بیجی پی کی حکومت سے دیکھیں کہنا چاہیں گے کہ آپ اپنی اخلاقی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ نے یہ سمیدان کے اندر پڑا لکھا اور آپ نے شفت اس نام پر لی تھی کہ سمیدان کے خلاف اگر کوئی کام ہوگا تو اس کو کیا دیکھیں روکا جائے گا مجھے آپ بتائیے کہ سمیدان میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کر کے کسی بھی مذہب کے بڑی شخصیت کو جہا ہے بڑی شخصیت کی گستاخیاں کر کر کے اس مذہب کے لوگوں کو یہ کیا جائے یہ کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے یہ تو آپ بخوبی شاید جانتے ہوں گے میرا یہاں بتانا ضروری نہیں ہے لیکن اس بدبخت نے سارے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھوس ٹھوس پہنچائی ہے میں سب سے پہلے دیکھئے اپنی قوم کے دانشوروں سے اپنی قوم کے جیالوں سے اپنی قوم کے لڈروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کب تک خاموش رہیں گے اگر آپ اسی طریقے سے خاموش رہے تو پھر وہ دن دور نہیں ہوگا کہ گلی گلیاروں میں مسلمانوں کو مارا جائے گا گلی گلیاروں میں مسلمانوں کے خلاف کے دیکھے کام کیا جائیں گے اور ہم صرف مو تکتے رہ جائیں گے یہ سوچ کر کے کہ مجھے نہیں مار رہے ہیں بلکہ وہ کسی اور کو مار رہے ہیں میرا نمبر کے دیکھے نہیں ہے یا مجھ سے وہ لوگ اچھی بات کرتے ہیں لہٰذا یہ نرسنگانند اور اس بدبخت کے ساہ خلاف بہت جلد آواز اٹھانے کی ضرورت ہے حکومت ہند سے ہماری گدارش ہے کہ اس کتاب کو بین کیا جائے جتنی جلدی ہو سکے اور ساتھ ہی اس وصیب رزیوی اور اس کے جتنے ساتھ دینے والے ہیں ان تمام بدبختوں کو جیل کے اندر ڈالا جائے تاکہ مسلمانوں کو اچھا میسنج ملے اور مسلمانوں کو یہ محسوس ہو کہ بی جے پی مسلمانوں کی خلاف نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دے رہے ہیں جیسے کہ وہ سب کا ساتھ دیا کرتی ہے بہت گزارش دیکھیں بہت اہم گزارش میری آپ سے ہے کہ اس کلپ کو بہت جلد دوسرے تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ